پانچ قیمتی ایشیاں جو انگریزوں نے بررے صغیر پاک و ہند سے چورا لیتی تو خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو میرے چینل معلومات کی دنیا میں نمبر ایک پر ادا ہے دا کرسٹ ہوپ ڈائمنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ نے بررے صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا تھا تو واپس جاتے ہوئے اس خوبصورت ممالک سے کوہنور ہیرے کی طرح بہت قیمتی چیزیں چورا کر یہاں سے لے گئے تھے پوہنور کی طرح ایک اور ہیرہ جسے دا کرسٹ ہوپ ڈائمنڈ کہا جاتا ہے کرسٹ یعنی منحوس ہیرہ سمجھا جاتا تھا اسے بھی اپنے ساتھ لے کر بھاگے تھے اس ہیرے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کے مالک کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے یہ ہیرہ تقریبا 45.5 دو کیرٹ یعنی 9.2 گرام وزنی ہے جو کہ آج سے چار سال پہلے بارت میں کدائی کے دوران برامت ہوا تھا اس ہیرے کی کل مالیت اب 250 ملین ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریبا 5 ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر دو دعوائن کپ آپ شاہ جہان دوستو برے صغیر پاک وہن سے چورائی ہوئے دوسرے نمبر پر وہ قیمتی کپ آتا ہے جو شاہ جہان اپنے لئے استعمال کرتا تھا جس میں وہ شراب پیا کرتے تھے دوستو یہ پیالہ نما برطن وائٹ جیڈ سے بنا ہوا ہے اور اس کا ہینڈل مارخور جو ہمارا آئیسائی کا نشان ہے کی طرح بنا ہوا ہے تب کا جو حصہ نیچے آتا ہے اس میں خوبصورت پول بنا ہوا ہے یہ سول سو پچاس میں بنا تھا ستا ان کی جنگ آزادی کے دوران ایک اپ پر تانیہ کے ہاتھ لگ گیا اور پھر مختلف شخصیات کے پاس جاتا گیا دوستو ٹیپو سلطان برصغیر پاک وائن کے وہ مسلمان ہیرو بادشاہ تھے جو اپنی جنگ جو مہارت سے بہت مشہور تھے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش پرمایا تھا انگریزوں نے شہادت کے بعد ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے انگوٹی چورا لی تھی یہ انگوٹی پیور گولڈ سے بنی تھی جس کی وزن پینتالیس گرام تا دوستو شاہ جہان کا تخت جو کہ برصغیر پاک وائن کا سب سے آلیشان تخت تھا یہ آلیشان تخت دیلیگ غلال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا تھا اس تخت کی لمبائی چار میٹر تھی جو کہ خالص سونے سے بنا ہوا تھا اور سات سات جواہرات کا کام بھی کیا گیا تھا تاریخدانوں کے مطابق یہ تخت تین ہزار کلوگرام گول سے بنا ہوا تھا اور سات سات میں پانچ سو کلوگرام قیمتی پتر کا استعمال بھی کیا گیا تھا دوستو کوہنور انسانی تاریخ کا سب سے مشہور اور سب سے جنگ جو ہیرہ ہے جنگ جو ہیرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت قتل عام ہوا ہے اس ہیرے کی کلوزن بائیس گرام ہے جو کہ ہیروں کی دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس ہیرے کی تعریف میں مغل کے بادشاہ بابر نے یوں لکھا ہے اس کے مطابق یہ ہیرہ دیلی کے سلطان الہودی نے سب سے پہلے جنگوں کے دوران ہندو سے چین آتا یہ ہیرہ انڈیا میں کولرمان سے برامت ہوا تھا جو کہ اس وقت بہت بڑا تھا جس کا وزن اس وقت چالیس گرام تھا اٹار سو پچاس میں جب بریٹش پوجھ نے پنجاب پر قبضہ کیا تو کوین وکٹوریا کو یہ ہیرہ تخبے میں دے دیا گیا اس کے بعد یہ ہیرہ بہت انگریش شخصیات کے پاس پہنچا اور آج برطانیہ کے بزرگ کوین ملکہ کے پاس ہے یہ ہیرہ پچھلے سو سالوں سے صرف شاہی خاندان کے عورتیں پہنتی ہے کیونکہ اس ہیرے کی وجہ سے بہت سے مردوں کی موت ہوئی ہے